اب اس زمن میں ایک ساتوہ واقعہ کہ ایک دن اللہ کے رسول غسل فرما رہے تھے جب آپ نہا دھو کر اٹھے تو وہ آئیں جس کی شان میں قرآن نترتا تھا اور جس کے لئے جبرائیل امین سلام لے کر آئے تھے یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آتے ہی کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي آپ پر تو میرے ماباپ قرآن ہوں گیلے جسم پر محبت سے جوک آٹا مل دیا آئے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر انہوں نے بی بی عائشہ نے محبت سے جوک آٹا مل دیا اور مو پر کپڑا رکھ کر ہسنے لگی آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہستے ہوئے بولی حضور خود ہی تو فرمایا تھا کہ جوک آٹا ملنے سے جسم صاف ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کا جواب سن کر مسکرانے لگے اور دوبارہ غسل فرما کر جسم صاف کر لیا بلکہ یہ غصہ نہیں کیا کہ ابھی تو میں نہا کے نکلاؤں اور تم نے لا کے جو ہے وہ سارا جوک آٹا میرے اوپر مل دیا مجھے پھر نہانا پڑے گا تو اب اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ان کے گھر میں عام تھیں بتانے کا مقصد یہ ہے اب اللہ کے رسول کی زندگی سے ہزاروں مسکراہتیں جو ہمیں میسر آئیں ویسے تو لاکھوں کرونوں ساری زندگی ہی مسکراہتوں پر ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو عقص کرنے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہیں تو کتنا پیالا ماحول ہے مسکراہتوں پر ہے موسیقی